بحیثیتِ معاشرہ اس وقت ہم جن سماجی، سیاسی، نفسیاتی اور معاشی پریشانیوں سے دوچا رہے ہیں شایر آج سے پہلے کبھی ہمیں ان حرات کا سامنا نہیں کرنا پڑا کنانچی کی سڑکوں پر اس وقت آپ کو نوے فیصد لوگ ذہنی اور نفسیاتی مریض ملے گی آپ صرف روڈ پر یا بازار میں کسی کو کچھ بول کر دیکھیں ایسا لگے گا کہ وہ ابھی آپ کو کچھا چبا جائے گا یا آپ کے گریبان پر ہاتھ ڈال دے گا ہر شخص ادم تحفظ اور ادم برداشت کی کیفیت میں مختلف ہے گھر سے لے کر آفیس اور بازاروں تک میں یہی روئیے دیکھنے کو ملے گا اور شاید اس کی وجہ جہاں معاشی، سیاسی اور سماجی ہے مہیں میری نظر میں خاندانِ نظام کے ٹوٹنے اور بکھرنے کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس نے معاشی تندستی سے دوچار کیا ہی ہے مہیں خاندانی طور پر بھی تنہا کر دیا جس کی وجہ سے نفسیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ جب آپ معاشی طور پر کمزور ہوں نفسیاتی طور پر تنہا ہوں خاندان اور معاشرے سے کڑ جائیں تو ادم تحفظ سے دوچار ہوتے ہیں اور ادم تحفظ ادم برداشت کو جنم دیتا ہے نتیجہ لڑائی، جھگڑے اور ناچاکی کی صورت میں نکلتا ہے جس کا اثر ڈائریک آپ کے بچوں پر پڑتا ہے یوں آپ ہی نہیں آپ کی نسل بھی آپ کے جذباتی فیصلوں سے متاثر ہو جاتی ہے حالانکہ ماں باپ سے علیتگی میں لڑکے سے زیادہ بیوی کی فرمائج اور سسرال کی خواہش کا عمل دخل ہوتا ہے اور بیچارہ شوہر اس غلطے کی سزا عمر بھڑتا ہے